منصور صاحب یہ حملہ کیا موجودہ حالات جس وقت یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے اسرائیل اور دیگر ملکوں میں اسی کا یہ نتیجہ ہو سکتے ہیں یا پھر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے اس حملے سے کیا جنگ چڑھ جائے گی ٹھیک ہے جنگ تو اسرائیل جو ہے وہ گزشتہ برس جو ہے سکتوبر ہماس کی کاروائی کے بعد جو ہے اپنے حق کے دفاع نام میں ہاتھ اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ چھیڑ چکا ہے اور اب تو اس جنگ کا جو تھیٹر ہے اس میں وسط کے لیے وہ آئے روز جو ہے ایک نیا محاذہ وہ کھول رہا تھا اور اس میں وہ آزاد اور خودمختار ملکوں کی سوبرانیٹی کو بھی تجھ رہا تھا چاہے وہ لبنان پر اس کی فرحد کے اندر جا کے حملہ ہو ایون سیٹلڈ بیروت کے قریب پرک جو ہے اسرائیل نے حملے کیا ہے اس طریقے سے اٹھارہ سا کلومیٹر دور جمن میں جو ہے تو زیادہ پورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ان کے آئل ڈیپو ریزرب سے جو میزائل لانچنگ پیٹ سے ان کو نشانہ بنایا ہے تو اب یہی وہ میزائل تھے جو اسرائیل سے بھی اسی انداز سے پرواز کر کے مختلف ملکوں کے اوپر سے گئے ہیں اور وہ ساری دنیا نے دیکھا ہوگا کہ وہ کن کن آج اس وقت جو میڈیا بہت زیادہ اور خاص طور پر ارزن کے اوپر جانے والے میزائل بھی تکھائے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ پلا پلا ملکوں کی سورنیٹی کو وائل ایڈ کر دیا گیا ہے تو اسرائیل کی طرف سے یہ جنگ چھیڑی گئی تھی یہ اس کا سپیکٹرم اس کی خواہش کے مطابق برسط کی طرف جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے جو کیپیٹل ہیں اس میں ایک ہنگامی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس نوعیت کے اطلاع آ رہی ہیں کہ جیسے تھی عالمی جنگ چھڑ گئی ہے حالانکہ یہ ایک ایسے ملک کی طرف سے ایک مجبور اور مقبور ملک کی طرف سے ایک ردعمل ہے جس کے لوگوں کو جس کے مہمانوں کو اس کے ملک میں شہید کیا گیا جس کے اوفیشلز کو سیریا کے اندر شہید کیا گیا جس کے اوفیشلز کو اور ان کے پاس درانے انقرائے سے سربراہ کو اراک میں نشانہ بنایا گیا اور اب انہی کے ایک ہم پیالا اور ہم نے والا جو تنظیم ہے ان کے سربراہ کو لبنان میں نشانہ بنایا گیا کہ یہ ردعمل متوقع تھا ایران نے بہت رسٹین کا مظاہرہ کیا ایران کو بنادی طور پر امریکہ برطانیہ جرمنی انہوں نے ایک ایسی سازش کے نتیجے میں اس وقت اسماعیل حنیہ صاحب کے شہادت کے بعد ردعمل سے روکا اور یہ کہا کہ ہم تو بس جنگ بندی کروایا چاہتے ہیں تو لہذا آپ یہ ردعمل روک لیجئے اس بیک چینل ڈیپلومیسی کا نتیجہ یہی نکلا کہ ایران کو موقع مل گیا اور ایران نے یہ لبنان والی اپیسوڈ یا لبنان والا فرنٹ جواب کھول لیا اب ایران پر جو یقینا اپنے اندرونی عوام کی طرف سے بھی اور اسی طریقے سے ایران کیونکہ ظاہر ہے اس پورے نظامت کے پروجیکٹ کا ایک سرخیل ہے اس کا سرپرست ہے اس کا پشتیبان ہے اس کو بہت زیادہ دباؤ کا بھی سامنا تھا مختلف جو ان کے ہم خیال ممالک ہے ان کی طرف سے کہ ان کی طرف سے ردعمل کیوں نہیں اور اب یہ بنیادی طور پر ان ملکوں کا میں سمجھتا ہوں ان کی جو determination ان کے دل اور خاص طور پر اس middle east کا جو ایک میں سمجھتا ہوں long standing issue ہے جو پیلسٹائن اس کے حوالے سے ان کی جو بھی commitment ہے جس level کی بھی ہے سفارتی ہے عسکری ہے اب میں سمجھتا ہوں یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ساری کی ساری دول آؤٹ کریں اور اس وقت حقیقی معنی میں جو ہے ایران کو سپورٹ فراہم کی جائے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے امریکہ نے اسرائیل پر کیے جانے والے حماس کے حملے کے بعد عالمی پلیٹ فارمز پہ جس طریقے سے اپنے بحری بیڑے بھیج کے middle east میں اور اب بھی اپنی اس پوری جنگ کے علاؤں کو دہکانے کے لئے اب بھی وہ آٹھ ہٹ ارب ڈالر جو ہے وہ سرک کر رہے اور اب جو مہنگا ترین مجزو صاحب آپ نے جیسے بات کی ہے کہ یہ رد عمل میں یہ اقدامات کیے گئے ہیں اور ایران کے سبر کا بیمانہ بھی لبریز ہو رہا تھا چونکہ یہ ایک اندہانی کی جا رہی تھی پس پردہ سفارتکاری کے ذریعے سے اگر ایران سبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اگر کوئی جارہانہ اقدام نہیں کرتا تو آمن قائم کیا جا سکے گا یا سیس فائر ہو جائے گا کم از کم فلسطینی عوام پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس میں کسی حد تک کچھ ریلیو مل سکا ہے کہ وہ نہیں ہوا تو یہ حملہ کیا گیا پاسدارہ انقلاب کا بیان ہے کہ حسد نصراللہ اور اسمائل حنیہ کی شہدت بدلہ لینے کے لئے یہ حملہ کیا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے پاسدارہ انقلاب کی جانب سے اگر اسرائیل نے جواب دیا تو مزید کاروائی کی جائے گی مزید میزائل دا کے جائیں گے ایران کی طرف سے یہ تو ایک چین آف رییکشن ہے اور اس چین آف رییکشن کے حوالے سے آج طور پر ظاہر ہے جن کا یہ انیشیٹرز ہے وہ اس کو بڑا بریبلی اون بھی کر رہے ہیں اور اپنے جو بھی اپوننٹس ہیں ان کو وارن بھی کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے تو ریٹیلیٹ کیا تو اس کے ظاہرہ جو نتائج ہیں نہ تو وہ اس سے بیویرہ ہیں اور نہ ہی ایران اس نتائج سے بیویرہ تھا ایران نے بہت کلکولیشن کے بعد جو ہے کیونکہ ایران کو اس وقت جس طرح سے آپ دیکھئے کہ ایران پر پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے امریکہ نے اور مغربی مالک نے پابندی آئیت کر رکھی ہیں اسی طرح سے ایران کو جوہری پروگرام کے حوالے سے مختلف ان کی جو کمٹمنٹ تھی اور وہ بھی خراب کی گئی ان کی وہ منزل بھی پہنچے کی گئی اب ایران کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں اپنے جو نیکلئر پروگرام ہے اس کو اثر نو بڑھاوہ دینے کیلئے وہ کوشش کیوں نہ کریں کیونکہ آپ خطے کے اندر اسرائیل اور اسی طریقے سے دیگر جو جوہری طاقتیں ماں موجود ہیں اگر ان کی موجودگی ہے اور اس کی سرپرستی امریکہ کے طرف سے جاری ہے تو ایسے میں ایران اپنے دفاع سے یا اپنے لیے کوئی ایسا جیسے کہنا چاہیے قابل اعتبار ڈیٹرنس تو ہے وہ کیوں نہ رکھیں اور اب میں سمجھتا ہوں جوہرپی یونین جس میں آپ سے مزید بات کریں گے پاکستان کی سابق وزیر خارجہ ہینا ربالکھر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہینا صاحبہ کتنا بڑا خدشہ ہو سکتا ہے اس جنگ کے اور مزید بڑے پیمانے پر پھیلنے کا ایران کی طرف سے اسرائیل پر اس حملے کے بعد اور کہا جا رہا ہے کہ چار سو سے زیادہ میزائل ایران نے فائر کیے ہیں اسرائیل کی طرف دیکھیں میرے نظر میں یہ خدشہ تو اب دور رہ گیا اب یہ وائد سیئیٹر کی ایکسپینشن جو کہ اسرائیل نے کی طرف سے زیادہ کی پیمانے پر ایک نئے پیمانے پر ایک نئے پیمانے پر ایک نئے پیمانے پر اور اس سارے مرحلے میں وہ کرتے کرے اور ان کو روکنے کے لیے نہ کسی قسم کی سانکشن ہوئی نہ کسی قسم کی سیکیورٹی کانچر میں ان کو کسی قسم کا روکا گیا بلکہ ویٹو استعمال گیا اور ان کو جو ملک اپنے آپ کو یومن رائٹس کے سب سے بڑے کیاریرز سمجھتے ہیں جو ملک اپنے آپ کو انٹرنیشنل آرڈر کے پریزرور سمجھتے ہیں وہ ان کو سپلائز بھی کرتے ہیں تو اس وقت جبکہ وار تھییٹر اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر گیا ہے تو اور پھر یہ جب آپ نے دیکھا کہ جو اسیسنیشن آف ڈیسنٹی ہوئی اس کے بعد ایران کا اس طرح ریاکٹ کرنا وہ فرانکلی سٹیکنگ کافی ایکسپیکٹڈ تھا بکر اگر یہاں پہ نہیں ہوتا تو کہاں پہ یہ چیز ختم ہوگی یہ وارٹ یہ جو کوئی اسرائیل کس حد تک لے کے جائے گا اور کس حد تک لے کے جاتا رہے گا سو فرانکلی سٹیکنگ وہ تو ایکسپینشن ہو چکی ہے اب کتنا زیادہ بلڈشیڈ ہوگا اس کا بھی فرانکلی سٹیکنگ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تو اب جنگ اس خطے میں خطے کو تو چھوڑیں یہ کسی قسم کی ایک رسپانس کے بعد دوسرا رسپانس کے بعد دوسرا رسپانس کے بعد تیسرا رسپانس سے ہی اسی طرح کے چیزوں سے ہم نے بہت ساری جو جو عالمی وارز دیکھی ہیں وہ اسی طرح کی چیزوں سے شروع اہنس صاحبہ سفارتکاری کے پہلو سے دیکھا جائے تو اکبام متحدہ میں اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم یہاں موجود ہیں عرب کمیٹی کے ممبر جو کہ منڈیٹڈ ہے ستاول اسلام موالک کے تحت وہ یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بڑائیں گے اس شرط پہ کہ اسرائیل اپنا ایک قبضہ ختم کرے سیز فائر کرے اور اس مسئلے کو عام سے حل کرنے کی کوشش کرے یعنی اس وقت کیا پھر کوئی بھی یقین دہانی کسی بھی قسم کی کوشش یہ ممکن نہیں بنا سکتی کہ اسرائیل کی جانب سے اجاریت روکی جائے اور پھر یہ دن نہیں آتا کہ ایران بھی اسرائیل پر حملہ کرتا لیکھیں یہ تو میں اگر آپ کو ایک ریالیسٹک انیلیسز دوں تو یہ تو بات اس وقت آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو ایک ریشنل لوجیکل پلیئر ہو جو کہ جس کو اپنے ملک کے میں جانوں کی حفاظت کرنا بھی اس کی پریورٹی ہو اور دنیا میں بھی ایک پیس کا محول قائم کرنا اس کو اپنی لیگیسی بننا کرے لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پرائیم منسٹر نیٹان یاہو کی جو لیگیسی ہے وہ ایکسٹرمنیشن پر بیس ہے انیلیشن پر بیس ہے سکریزنگ آف مسلم پر پلیسٹائن تو دیکھنگ کہ ان کے سکول ان کے ان کے ہسپتال ان کے ایک کے بعد دوسرا ملکوں میں یہ جنگ جاتی رہی ہے اور کمپلیٹ کمپلیٹلی ڈسرگارڈنگ اینی انٹرنیشنل لاؤ اینی روز اینگیجمنٹ تو یہ جو انپیسیڈنٹڈڈ وائیلیشن آف انٹرنیشنل لاؤ اینگیجمنٹ آف اینی کائپ آف اینگیجمنٹ آف اینی کائپ آف اینگیجمنٹ آف اینی وار جبکہ شروع ہو گئی تو اس میں اور جسنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چلتے رہے تو اس میں یہ کہنا کہ جی پیس کے لیے کون کھر ہے پیس کے لیے تو کوئی بھی نہیں کھر اور ان کو یہ دہانی جتنی بھی بیشہ کو جورڈن کے فورن منسٹر آن دو فلور آف یو این دے دیں کوئی بھی دے دیں آپ نے یہ دیکھا کہ جس میں ہزگولہ کے لیڈر کے اوپر اٹیک ہوا اس میں فرانس اور امریکہ ایک سیسوائر کی بات کر رہا تھا اور یو این کے اندر کر رہا تھا اور وہ بہت اس چیز پر مطمئن تھے کہ شاید اس میں بھی کوئی بات ہو جائے گی تو جب بھی ہم نے یہ دیکھا ہے یہ 7th October سے onwards اور اس سے پہلے بھی کہ جب بھی پیس کا یا سیسوائر کا یا جنگ کو ختم کرنے کا یا نفرتوں کو ختم کرنے کا کوئی چانس آتا ہے تو پرائیمیسٹر جیہو جمس تو یو نو انشور that that chance is not taken تو یہ پیس بلڈر کی لگیسی کے پیچھے نہیں جا رہے نہ ہی یہ کسی سوائر چاہتے ہیں نہ ہی یہ کسی قسم کی اسشورنس چاہتے ہیں یہ صرف اپنا سیلس دیفنس کو استعمال کرتے ہوئے از اٹھول اپنا وار پیٹر کو ایکسپینڈ کرنے سے اپنے آپ کو ایلیکشن ایرنگ میں بھی اور پاپیلارٹی میں بھی پڑھانا چاہتے ہیں